بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے ہر کاشکار بھائی کے یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی فصل کاش کرے تو اسے ایک اچھا منافع کما سکے اچھے پیداوار حاصل کر سکے اچھے ریٹس ملیں تو اس دفعہ کپاس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ سال کپاس کے حق میں کیوں ہے اور اس دفعہ کپاس کے کاش کیوں زیادہ ہو رہی ہے اور یہ سال کیسا رہے گا تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھے ملتان میں کپاس کے حوالے سے اور کانفرنس ہوئی تھی پچھلے سال میں دوزار انیس اور بیس میں کپاس کے لئے موسمی صورتحال بینہ سازگار تھی اور اتنی کوئی اچھی خاص وراتے بھی نہیں تھی یا کاشکار بھائی تک وہ وراتے ہیں جو ہے وہ رسائی میں نہیں تھی اس کے علاوہ جو پیسس ہائیڈ کی کمیسٹری ہے وہ بھی اتنی کوئی خاص یا موسمی صورتحالی نہیں تھی جو کپیڑے ہیں اس کو کنٹرول کر سکیں اور اس کے علاوہ جو ریٹ تھے کپاس کے وہ بھی اتنے کوئی اچھے خاصے نہیں تھے جس کی وجہ سے کاشکار بھائی کو حوصلہ افضائی نہ ہوئی اور اس دفعہ یہ امید کی جاری ہے کہ اس دفعہ زیادہ رکوے پر کپاس کاش کی جائے گی اچھی پیداوار ملے گی اور اچھی وراتے ہیں بھی آ چکی ہیں ٹرپل جن وراتے ہیں کے حوالے سے اس دفعہ کافی شور جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے اور اس کے علاوہ وراتےوں کے حوالے سے بات کریں تو اس دفعہ سی ایس ٹو ہنڈڈ بھی وراتے ایک اچھی آ چکی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرپل جن وراتی ہے اور اس کے علاوہ آئیو بھی دو سو دوائیس ہے ایف ایچ تین سو تیتیس ہے سیکیس سی تھری سیکیس سی فائیف سیکیس سی ون ہے اور اس کے علاوہ زیڈ وراتیاں ہیں مدلے کہ زیڈ ون وراتی ہے اس دفعہ یہ ان وراتیوں کی وجہ سے اور ریٹ اچھ ہونے کی وجہ سے موسمی صورتحال کپاس کی حق میں ہونے کی وجہ سے اس دفعہ امید کی جاری ہے کہ اس دفعہ جو کپاس ہے وہ زیادہ کاشت کی جائے گی اور میں بھی یہی مدلے کے توقع کرتا ہوں کہ ہمارے کپاس کے کاشکاروں کو دوسرے کاشکاروں کو کپاس کی طرف آنا چاہیے یہ ہمارے لئے ایک اچھی فصل ہے انا قداور فصل ہے زیادہ سے زیادہ کاشت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ جو ذر مبادلہ ہے وہ پیدا ہوگا تو یہی امید ہے کہ اس دفعہ اچھی کمیسٹری ہونے کی وجہ سے یعنی مختلف طرح جو کمیائی زہریں ہیں وہ آ چکی ہیں مدلے کے جو کپاس کے کڑوں کے لئے جو تدارہ کے لئے ایک اچھے سمجھے جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ خاص وجہ یہی ہے کہ جو مختلف ٹیپل جین وراتی ہیں جس پر مدلے کے گلابی سنڈی اور دوسرے کڑوں کا حملہ کم ہوگا اور یہ گلایفوسیٹ فری ہیں جس کی وجہ سے اس سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے گی اور یہ بھی مدلے کے متوقع کیا جا رہا ہے کہ تقریباً پچاس ستر من والی براتیں بھی ہیں جنہیں کاش کر کے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ پچھلے سال ریڈ بھی اچھے تھے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ یہ کہ پچھلے سالوں میں آٹھ سے دس من جو ہے وہ فی اکڑ کے ساپ سے پیداوار ملی جو میں اس مجھتا ہوں کہ اتنی کوئی خاتر خواہ پیداوار نہیں ہے تو جس کے وجہ سے سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اور ڈیمانٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ریڈ بڑھے تو پچھلے سال تقریباً آپ کو پتہ یہ ہے کہ چھے سال سے زیادہ زیادہ اس کے ریڈ تھے تو جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ مسکل ہیں تو جس کی وجہ سے کافی کاشکار بھائیوں کو یہ امید ہے کہ اچھے ریڈ ہونے کی وجہ سے اور اچھی پیداوار ہونے کی وجہ سے جو یہ اس دفعہ کپا زیادہ کاشت ہوگی اور اچھا مبادلہ دیکھ جائے گی اچھی فارم انکم دیکھ جائے گی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مختلف جو ٹرپل جین وراتے کے حوالے سے ان کے وقت کاش کے حوالے سے زمین کی نویت کے حوالے سے اور اس کی پرڈکشن ٹکنولوجی کے حوالے سے اچھا تھوڑا سا بتائیں آئیڈیا بتائیں چونکہ پچھلے سال ہم نے بھی کپا کاش کی تھی تو الحمدللہ ہم نے تقریباً چالی سے بیالیس من جو ہے وہ فی اکڑ کے حساب سے پیداوار لی تھی اور جی تھری وراتے تھی تو اپنا جو پلان انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ہم بجائی شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروپر ایک ویڈیو شیئر کریں گے اور اس حوالے سے اگر ہماری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ٹیم کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید معلومات آپ تک پوائنٹ رہیں اور اگلے ویڈیو کے رہے ہم اجازت دیں اللہ حافظ